ملک کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں میرے اور آپ کے خلاف مسلمان کے خلاف موق لنچنگ کے مسائل ہیں ابھی چند روز پہلے ناصر جنائیت کو زندہ چلا دیا گیا اور جلانے والے کے لیے ہزاروں آدمی کھڑے ہوئی ہیں اتجاز کر رہے ہیں کہ پکڑا نہیں جا سکتا ملک کی پولیس بھی ان کو پکڑنے کے اندر ناکام ہے اپنی فحض سے بھی ان کو نکال دیا ہے یہ چیز ملک کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندرہ ہم نعمان کو قائم رکھنے کے لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگوں میں یہ نہیں کہتا ہوں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ملک کو اس ڈگر کے اوپر جس پر ملک کو رہنا چاہیے اور ہم نعمان قائم ہونا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے انہیں صرف اپنے اقتدار اپنے کرسی کی فکر ہے اس کا سواب ملک جر جائے بھار میں چلا جائے ان کو اس سے گلتا ہے ہمیں اپنے کردار کو صحیح اتنا چاہیے نمیت علماء آپ کو اسی چیز کی تعلیم لے رہی ہے میں آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کر رہا ہوں ہم یہ ملک ہمارا ہے ہم اس میں جیتے ہیں اس ملک سے ہمارا تعلق شاریلی تعلق بھی ہے ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے یہیں ہماری قبر بنے گی اور اسی دھرتی کا ہم حصہ بن کر کے ختم ہو جائیں گے ہمارا اس ملک سے تعلق شاریلی تعلق بھی ہے اور دینی تعلق بھی ہے میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے دین یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے یعنی ایک عیشور کے سوا کوئی عیشور نہیں یعنی ایک عوم کے سوا کوئی عوم نہیں ہے دنیا کا سب سے پہلا پیغمبر اور سب سے پہلا نبی ہندوستان اور بھارت کی اسی جرد کی ہر نبی نے اسی شراب کو جلایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک توحید کے اسی شراب کو جلایا ہے جس شراب کو آدم یعنی منو لے کر جنت سے اس دھرتی کے اوپر اکھلے گئے ہمیں اس پر فقرہ ہے ہمارا اس دھرتی سے تعلق شاریلی لکھ لیا ہے اور دھاربک اور دینی تعلق بھی آئے ہمارا ندلیت ہندوستان وہ دھرتی جس کو اللہ نے منتخم کیا ہے حضرت آدم یعنی منو کے اتارنے کے لئے وہ باعزت اور بڑی عظیم دھرتی ہے ہم اس دھرتی کا اترام کرتے ہیں اسی میں جیتے ہیں اسی میں مرہنے ہیں یہ ہمارا اس ملک سے تعلق ہے کوئی جانے نہ جانے کوئی مانے نہ مانے ہم جو بات جتنی بات کہہ رہے ہیں میں دین کو کہتا ہوں اسلام کو نہیں کہتا ہوں میں دین کو کہتا ہوں عقیدہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے سب سے پہلے جس آدمی نے دنیا میں آ کر کے اس کیس کو دنیا کے سامنے یعنی اپنی اولاد کے سامنے رکھا ہے وہ اسی دھرتی کے اوپردار جس طرح اللہ نے آخری نبی کے لیے عرب کی دھرتی کا انتخاب کیا ہے سب سے پہلے نبی کے لیے مہارت کی دھرتی کا انتخاب کیا ہے ہمارا ہم سے پہلے آئے کوئی نہیں مانتا نہ مانے ہماری اس بات کے مقابلے میں کوئی بات پیش کر کے دیکھیں بتائے کسی کو منو سے اختلاع پر چھوڑ دیئے مجھے یہ بتائیے کہ آسمان سے جنت سے اتتنے والا پہلا آدمی ہائے کون جس کی اولاد منو شہد آدمی جس کی اولاد ہے آپ برہما کوئیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا آدمی اترا ہے وہ عبادت کس کی کرتا تھا ایک عوم کی یعنی ایک اللہ کی عبادت کی ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کوئی شریک اللہ کا نہیں ہے لا الہ الا اللہ اس لئے میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم کسی کے عقیدے کو برا نہیں یہ دیکھیں نہ ہمیں کہنے کہا آقا ہے جو آدمی جس مذہب کو اچھا سمجھتا ہے اس مذہب کو اپنا ہے ہمیں ایک تورید ہے ایک ہی شوروات ایک اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری نجات اسی کے اندر ہے ہم مرتے دم تک اللہ سے بھیگ مانتے ہیں اے اللہ ہماری زندگی بھی توحید کے اوپر رکھ ہماری موت بھی توحید کے اوپر رکھ ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی دوسرے دھرم والے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نہیں 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 ہمارا ایک مذہب ہے ہمارا اس دھرد کی سے تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے یا عرب سے تعلق ہے یا ہندوستان سے تعلق اور کہاں جائیں گے یہی ہمارے پور وجہ ہیں کون پور وجہ ہیں من یعنی آدم اور ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی عقیدے کے اوپر ہم چودہ سو سال سے جی رہے ہیں ہر نبی نے یہی عقیدہ لاکھوں نبی آئیں ایک لاکھ سے زائد ہر نبی نے یہی عقیدہ پیش گیا اس عقیدے میں کوئی اختراف نہیں شریعہ تلگ رکھے وہ الگ چیل ہے اس کو سمجھئے دین اور شریعت کے اندر فرق ہے میں دین کہہ رہا ہوں عقیدہ یہی ہے ایک ہوں یعنی ایک ہوں بس ایک ہی شمروار باقی شریعتیں الگ ہیں کہیں ایک نماز ہے کہیں دو نماز ہیں ہمارے ہاں پانچ نماز ہیں حضرت یوسف کے یہاں آدمی کو سجدہ تعظیمی کا ناجائز تھا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے ہمارے ہاں روزہ نام ہے نہ کھانے نہ پینے کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم کی والدہ ہیں ان کے دہن میں یہ بات آئی میں جاؤں گا جاؤں گی اس بچے کو لے کر کے تو دنیا کیا کہے گی اللہ فرماتا فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَنْ فَرَنُوْ خَلِّمَ الْيَوْمَئِسِ میں نے آج روزے کی نیت کر لی ہے اس بچے سے پوچھو میں بول نہیں سکتی اس کا مطلب ہے کہ روزہ ان کی اس وقت کی شریعت میں خاموش رہنے کا نام تھا وہ خاموش رہے بچہ خود بول پڑا ہے ایک دن کا پیدا بچہ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهْ آتَانِي الْفِدَى وَجَعْنَ النَّبِيًّا وَجَعْنَنِي مُبَالَقَنَا اِنَ مَا كُنتُمْ یہ شریعتیں بدلتی رہتی ہیں آخری شریعت جس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے لگا رکھا ہے اپنے سیند وہ شریعت محمدی ہے جس پر ہم جینا اور مرنا چاہتے ہیں میں نے یہ بات کہیں اور میں ختم کرتا ہوں اس لئے کے دو بج رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو مبارک فرمائے اور ہمیشہ صحیح راستے پر ہمیں چلے موسیقی موسیقی